موسیقی ہائی ایوری ون اسلام علیکم احب آپ سب بلکل ٹیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے تو ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹیک ہے اور آج ہے ترٹین اگست تو میرے جوب کا جو ہے آج لازڈے ہے اور کل فورٹین اگست ہے آج سنڈے ہے لیکن ہمیں جانا پڑا کیونکہ میں کیمپین کر رہی ہوں تو اس میں جو ہے سنڈے کو بھی جو ہے ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو بس میں جو ہے گھر سے نکل کے بی ایرٹی میں بیٹھ گئی ہوں اور یہ بی ایرٹی کا ویو ہے تو میں چمکنی والے میں بیٹھ دی ہوں پھر گل بہار سٹیشن میں اتر کے وہاں سے پھر میں ہائیتہ بات جاتی ہوں تو یہاں پہ میں اس میں بیٹھ ہوں پھر یہاں پہ جو ہے میں اتر گئی تھی گل بہار سٹیشن کو اس طرح سے سجایا گیا تھا اور بڑی مطلب خوشی سی ہو رہی تھی کہ مطلب اتنی پرپریشن یہ لوگ کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے اور انہوں نے جو ہے نغمے وغیرہ بھی لگائے ہوئے تھے اور سٹیشن کو نہ سجایا ہوا تھا اور یہ ہے ہمارا کل بلاحسار جو کافی مطلب سجا ہوا تھا اس ٹائم اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور اتنی اچھی فیلنگز ہو رہی تھی اس کو دیکھ کے نا کہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور ہمیں بڑا ہی مزہ آ رہا تھا سٹیشن سے دیکھ کے تو یہ سارا ان کا ویو کل بلاحسار کا پھر یہاں پہ جو ہے بس رک گئی تھی تو یہاں پہ ہسپٹل تھا یہ تو میں نے کہا چھوڑا میں آپ لوگ کو دکھا دوں تو یہ سارا جو ویو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بی آرٹی سے دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا آج میں ان کو بی آرٹی سے سارا ویو دکھاؤں گی یہاں پہ پھر میں حیات آباد پہنچ گئی تھی حیات آباد میں جو ہے اتوار بزار لگا ہوا تھا لیکن کافی گرمی تھی مجھے جانا تھا لیکن گرمی کافی تھی تو اس رسے جو ہے میں نے سکیپ کر دیا میں پہلے بھی گئی ہو یہاں لیکن وہ میں سڑیوں میں گئی تھی اس ٹائم اور اس ٹائم جو ہے آج تو بلکل بھی گرمی پیک پہ تھی بلکل زیادہ گرمی تھی اور ایسے نہ ہم مر رہتے بلکل اور یہ ذرہونی مسجد ہے تو بڑی ہی پیاری مسجد ہے لیکن پلانٹس کی وجہ سے یہ صحیح آنی سک رہا تھا اور بی آرٹی سے جتنا دیکھ رہا تھا وہ میں نے دکھا دیا ہے اور یہ سارا حیات آباد ہے دل کرتا ہے نا کہ میرے بھی گر ہو حیات آباد میں اتنا سکون ہے یہاں پہ اور اتنی مطلب شانتی ہے یہاں پہ کہ دل چاہتا ہے نا کہ آپ کا بھی گر ہو اور آپ سکون سے یہاں رہے بس یہاں پہ یہ ذرہونی مسجد گزر رہی تھی اور مجھے جو ہے نوار پارکٹ میں اترنا تھا اور پھر جو ہے ہم آ گئے تھے کمپینٹ سارا ہمارا ہو چکا تھا ایک دو راؤنڈ ہم نے لگا لیے تھے اس کے بعد ہم پارک آ گئے تھے تو میرے ساتھ جو میری اور فرنڈز تھی ایک سی ایش ڈیو تھی اور ایک سکیل پرسنٹ تھی تو ان دونوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ بریانی بنا کے لائیں گی تو میں نے ان کی فرمائش پہنا ان کے لیے جو ہے بیف بریانی بنائی تھی اور میں لے کے گئی تھی اور پھر یہاں پہ ہم ایک بجے بیٹھ کے جو ہے کار رہے تھے تو یہ اس ٹائم کا ویو ہے تو ساتھ میں جو ہے جو ہمارے پاس سیکورٹی گارٹ تھے تو وہ سیون اب بھی لائے تھے تو اس وجہ سے اس لیے جو ہے ہم سب نے بہت سارا انجوئی کیا اور ہم لیڈیز پارک میں بیٹھے ہوئے تھے جو حیات آباد میں ہیں اور بڑا مزا آیا ہمیں تو یاد آئے گا ہمیں یہ دن اور ہم بہت مس کریں گے اس ٹائم کو تو بہت ہی مزا آیا تھا ہمیں اور ہم سب نے بڑا انجوئی کیا تھا تو اس طرح سے یہ سارا ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم یہ لنج کر رہے تھے ایک بجے کے ٹائم اور سب کو بڑی پسند آئی میرے ہاتھ کی بیریانی اور بڑا انجوئی کیا انہوں نے تو بس اس طرح سے پھر ہم نے سیات میں سیون اب بھی پی لی تھی تو یہ دیکھیں یہ ہے سیون اب جس کے لیے سے اس کا مزا جو ہے ڈبل ہو گیا تھا اور بس اس طرح سے ہم سارے بیٹھ کے اس کو کھا رہے تھے موسیقی 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 ہم جیسے ہی نکلے ہیں تو سارے پشاور کو سجائے ہوا ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے پشاور تو اس طرح سے یہ سارے یہاں پہ جیسے ہی نکلتے ہیں تو یہاں پہ سارے جنڈے وغیرہ ہے اور بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں لینے کے لیے تو یہ ساری ان کی ڈیکوریشن حیات آباد کی اور بس یہاں سے ہم نے کروس کر کے ہم انتظار کر رہے تھے کہ بی ار ٹی آئے تو ہم بیٹے اور گھر پہنچے کیونکہ بچے آج گھر پہ اکیلے تھے اور کافی لگے ہوئے تھے کہ مما آپ نے جلدی آنا ہے جلدی آنا ہے تو اس پہ سے میری کوشش تھی کہ میں گھر بھی جلدی پہنچوں اور کچھ شوٹ بھی کر لوں تو یہاں پہ ہم کھڑے تھے سٹیشن اور یہ ہماری بی ار ٹی آ گئی تھی تو سب کھڑے تھے یہاں پہ اور بس بی ار ٹی میں بیٹھ کے سکون سا مل جاتا ہے کیونکہ ایسی ہے تو بس آپ کھڑے بھی رہو تو اوکے ہے تو بس یہاں پہ بی ار ٹی سے وی او تو سارا میں نے بی ار ٹی سے شوٹ کیا ہے یہاں پہ میں اتر گئی تھی سٹیشن تو سٹیشن بھی بڑا انہوں نے سجائے ہوا ہے اور بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا مطلب میں جاتے ہوئے میں کہہ رہی تھی کہ میں جو ہے واپس آتے وقت نہ یہ سارا میں شوٹ کروں گی تو بڑا ہی پیارا انہوں نے سجائے تھا تری سٹیشن سجائے ہوئے تھے ایک لاہور اڈا سجائے ہوا تھا اور ملک ساتھ شہید جو ہے وہ والا اڈا جو ہے سٹیشن جو ہے وہ سجائے ہوا تھا اور ایک جو ہے انیورسٹی آف پشاور والا سٹیشن جو تھا وہ سجائے ہوا تھا تو یہ جو ہے انیورسٹی آف پشاور والے سٹیشن پہ میں اتری تھی اور آپ لوگ کے لئے نا میں نے ویڈیو شوٹ کر لی تھی میں نے کہا چلو یہ آدگار رہے گا اور آپ بھی دیکھ لیں گے کہ پشاور میں کیا ہو رہا ہے تھرٹین اگست پہ تو لیڈیز جو ہے پکچرز بھی لے رہی تھی بلون کے ساتھ اور یہ سارا ویو تھا یہاں کا موسیقی موسیقی ایہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اگر بہت اچھی لگی ہے تو کمینٹ کریں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ضرور اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح سے جو ہے مجھے دیکھتے رہے میں آپ لوگ کیلئے اچھی اچھی ویڈیو لے کے آؤں گی تو سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا بس ایک بٹن پریس کرنا ہوتا ہے اور میرا اس سے منا بہت کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کا مطلب آپ نے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے تو آپ جہاں بھی ہے جس طرح بھی ہے اپنے رب کا شکر ادا کریں اور میری ویڈیوز دیکھتے رہا کریں تو تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ اور بائی بائی ٹا ٹا